بسم اللہ الرحمن الرحیم اینکر پرسن اکرار الحسن نے اپنے اساس عوام کے سامنے پیش کر دیے وہ یہ کام کرنے والے پاکستان کے پہلے صحافی بن گئے ہیں ایک ویڈیو پیغام میں اینکر پرسن اکرار الحسن نے کہا کہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنے تمام اساسوں کی تفصیلات بتا رہے ہیں کیونکہ جب بھی آپ ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں پر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں وہ ٹیم سرعام کے رضاکاروں کو جواب دینے کیلئے یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں انہوں نے کراچی میں بنائے گئے رسٹورنٹ سے علیتگی کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ پوری طور پر علیتگی اختیار نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ایک سو پچاس لوگوں کا روزگار وابستہ ہے ان کی تنخواہیں ادا کرنی ہیں اس لیے جس دن رسٹورنٹ کل جائے گا اس دن اپنے شیر سے دزبردار ہو جاؤں گا اور حکومت کے پاس دستاویزات جمع کروا دوں گا اینکر پرسن کے مطابق دوبئی میں دو ہزار پانچ میں ان کی پہلی تنخواہ ساڑھے نو ہزار درہم تھی جو پاکستانی روپوں میں ساڑھے چار لاکھ روپے بنتے ہیں پچھلے تین سال میں انہوں نے ساڑھے چار کروڑ روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا لیکن آج بھی قرائے کے گھر میں رہتے ہیں ان کے پورے خاندان کے پاس ایک پلات اور دو گاڑیا ہیں ایک دو ہزار تیرہ میں بینک سے لیس پر لی دوسری دو ہزار بارہ بارہ مارڈل کی کار ہیں اکرار الحسن کا کہنا تھا کہ انہوں نے پچھلے پانچ سال میں سات کروڑ روپے کے قریب ٹیکس ادا کیا ایف بی آر کی ویب سائٹ پر ارکانِ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹیکس کی آخری لٹس دو ہزار سترہ کی ہیں اس سال انہوں نے ایک کروڑ چوالیس لاکھ انکم ٹیکس دیا یہ ٹیکس موجودہ اور سابق وزرائے آزم وزرائے آلہ سمیت 99 فیصد ارکانی اسمبلی سے زیادہ ہے 90 فیصد ارکان کا سلانہ ٹیکس میرے مہانہ ٹیکس سے کم ہے لیکن مجھ میں آج بھی اپنا گھر خریدنے کے استداد نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے دن سے اپنی آمنی کا نصف مخلوق خدا کے لیے وقف کر رکھا ہے اینکر پرسن کے مطابق ہم سب چھائی کی پتی سابون کی ٹکیا پانی بجلی ہر چیز پر انکم ٹیکس کے علاوہ بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں جن سے حکومتیں چلتی ہیں اب رسم چلی ہے کہ آپ ان حکومتوں یا پچھلی حکومتوں کے ذمہ داروں سے سوال بھی نہیں کر سکتے آبس میں علجنے کے وجہ اپنے ٹیکس سے مستفید ہونے والوں سے سوال کیجئے